البتہ جو مدصر کو گولی لگی جھارکھن کے اس بچے کو راچی وہاں کے چیف منیسٹر نے یہ کہا ہم نے گولی چلانے کی پرمیشن نہیں دی لیکن پھر بھی اس بچے کے سر پر گولی کیسے لگی جواب دینا پڑے گا پولیس مالے بھائی سار ابھی وہ سوسن میڈیا پہ چل دا ہے نا یہ کیا بولا کہ نہیں اس کو پولیس کی گولی نہیں لگی اس کو بھیرو سنگ کی گولی لگی وہ بھیرو کو پکڑو بھیرو کو پکڑنے کے لیے ای ڈی کو نہیں بھیجے گا سی بی آئی جانس نہیں کروائیں گے بھیرو کو پکڑنے کے مدصر کی پشت پناہی کون کر رہا تھا ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا گھر پہ بلڈوزر ہی چلا کا انصاب دلانا ہے تو پھر سیویل سرویسز میں پھر یہ ڈی ایم ہے ایس پی ہے ایس ڈی ایم ہے ڈی ایس پی ہے ایس ڈیو ہے وغیرہ وغیرہ ایس اچو ہے آئی سی ہی آئی ایو ہے ان سب پدادی کار ان سب پرشاسن کے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے جنا سارے سیکشن کو بند کر دیجئے پیسا بھی بچے گا اگنی پت والا قانون مطلع یہ چار سال کی نوکری چار سال کی نوکری چار سال میں لٹائر ہے اس کے بعد کیا کریں گے جا کر دھان کٹ کٹ اس کے بعد یوں کہا جاتا ہے کہ چار سال لٹائرمن ہو جانے کے بعد پچیس پرسن اس پیسن لیا جائے گا اس میں سے عجیب اگر لڑکا بیس سال کا ہے چوبیس سال کی عمر میں ریٹا ہے یعنی شراب پینے کے لئے پتیس سال عمر چاہیے پتیس سال سے پہلے اگر کوئی بچہ شراب پیتا ہے تو اس کو علاؤ نہیں پرمیشن لے پتیس سال کی عمر میں شراب اب بتائیے جب فوجی ہمارے جائیں گے تھامیں گے وہ بڑے بڑے ایک کے فورٹی سیون وزن ہوگا اتنا چوبیس سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے وہ ابھی تو شراب پینے کا بھی اس کی عمر نہیں ہوئی اس کے اوپر ابھی سے آپ نے پرتیبن لگا دیا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر بلڈوزر سے انصاف کرانا ہے بلڈوزر بھی آپ کا نہیں بلڈوزر لفظ بھی آپ کا نہیں یہ وہاں سے آیا پیٹین سے آیا بلڈوزر وہاں سے منایا گیا وہاں سے ہوتا پارسر سایدب بٹین کے وہ جناب بڑے وہاں کے بڑے لیڈر صاحب آئے تھے لو میں آ گیا بلڈوزر لے کر اور ہم جتنے بھی امعتی کرمن ہے اور جتنے بھی غلط ناجائز قبضے ہیں ان کو ہم ہٹائیں گے ان کو ہم توڑیں گے تو بتا آپ کب آپ بلڈوزر چلا دے ٹینی کے بیٹے پر آٹھ کے آٹھ کسانوں کا قاتل سپریم کھوٹ نے ان کے سمانت کو ریجیکٹ کیا میری بات پھائی دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے ہوتی لیکن یہ اصلاح معاشرہ ہے علماء کی عدالت میں بیٹھ کر بولتا ہوں میں صرف نماز روزہ حد زکار کی فضیلت اور ان کی باتیں کرنا اگر یہ سمجھیں گے کہ ہم یہ اصلاح معاشرہ تو خلط ہے اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کے سماج میں کوئی دنیاوی اعتبار سے جلم کرتا ہے تو آپ اس کو روکیں وہ بھی اصلاح معاشرہ ہے اصلاح معاشرہ یہ ملک ہمارا پورا کا پورا معاشرہ ہے یہ گھرپ ہو چکا ہے یہ لوٹے را بن چکا ہے اس کی اصلاح کی بات کرنا اس کے لئے تو ریس اور وہی اپنے آواز کو بلند کرنا یہ اصلاح معاشرہ کے زمرے میں آتا ہے آپ پوچھیں علماء کرام سے آتا ہے کہ نہیں آتا اس لئے ہم ڈیمان تو کر سکتے ہیں میرے بھائیو میرے پیٹ پیٹ میں جان نہیں ہے بس چونکہ مجھے اصل پیغام اور اصل میسیس دینا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم مسلمان ہیں ہم اپنے جان سے محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ خدا کا فرمان اور ان کی بیویاں وزواج و مہاتم ہماری مائیں ہیں اور ہمارے ماں کے خلاف کوئی بولے غلط بول ماں کے خلاف کوئی غلط بولے تو کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہم اپنی تقریر کے آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ آج ان لوگوں کے خلاف فوراً کوئی قانون بنایا جائے ان کی گرفتاری ہو اور فوری طور پر ان کو سزا دی جائے تاکہ ہمارے بھارت کے اندر جو اشانتی کا ماحول بنایا ہوگا ہے اور چھاروں طرف لوگ پریشان ہیں پوری دنیا میں دیش کی بیزتی ہو رہی ہے کم سے کم یہ ہو کہ وہاں پر دیش کے اندر میں ایسا قانون بنا ہے کوئی بھی کسی بھی دھارمک پرسن کے خلاف اگر ایک لفظ بھی بولے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے اگر مسلمان رام کو غالی دے تو مسلمانوں کے ہاتھ نہتکڑی لگئے اگر ہندو محمد کے بارے میں غلط بولے تو ان کے ہاتھ نہتکڑی لگائیے میرے بھائیو یہ ڈیمان یہ مطالبہ ہم تمام مسلمانوں کے لگائیے کہ مسلمان دیش بھگت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے سترہ سو پچھپن میں یہ کب یہ کلکتہ کی کوٹھی پر ہو انگریز سامراج برطانیہ حکومت کی ہیٹ آفیس کو بلڈوزر چلا کر کس نے دولا تھا بتاؤ سترہ سو ان سٹھ کے اندر سب سے پہلے مرشد آباد کی پلاسی کی جنگ میں کون کس نے انگریز کے سامنے میں تلبار لے کر ان کا مقابلہ کیا تھا سترہ سو ننی آنوے کے اندر کون تھا شریرنگا پٹنم کے اندر وہ شیر جس نے انگریز کے بھے ان دیوانوں اور انگریز کے ان لوٹے روں کے سر کو قلم کیا تھا بتاؤ اٹھارہ سو اٹھارہ سو اکتیس کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑی پر کون گیا تھا مولانا گئے تھے مولانا سید احمد شہید گئے تھے مولانا سید شاہ اسماعیل گئے تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں کون تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں شاملی کے میدان میں کون تھا اس کے بعد اٹھارہ سو چھاست میں اس دیش کی آن پان شان کو بچانے کے لیے دار نور دیوان کی بنیاد رکھی گئی تھی مقصد کیا تھا غرض کیا تھے ان کے کوئی اور نہیں تھا مالتا کے قید تھانوں میں کون گئے تھے مولانا فضلہ خیر آبادی کی قبر کہاں پر ہے مولانا جعفر تھانیزری کی قبر کہاں پر ہے بتاؤ تم کو اگر اس دیش کے مسلمانوں کو دیش کے سمبیدھان سے دیش کے آن پان سے اگر پیار نہیں ہوتا تو یہ پیسٹھ ہزار مسلمان فانسی کے فندے پر لٹک کر اپنے قربانی پیش نہیں کرتے میڈم شرما جس پر کیسے تم تعلق رکھتی ہو اس کا جنگ نہیں ہوا تھا انیس سو پچیس میں تمہارا جنگ ہوا ہے اور ہم تو وہ ہیں ہم نے انگریز کی آمد سے پہلے اس دیش کو سونے کی چڑیا ہم نے بنایا تھا چار پرسین جیڈی پی اکیلے پوری دنیا کے اندر بھارت پیدا کرتا تھا اس وقت سونے کی چڑیا کا خطاب عالم بھیر اور انگسیب کے زمانے میں دیا گیا تھا تم تو نوٹے رہے تھے تمہارا وجود نہیں تھا تم تو انگریز کو سپورٹ کرتے تھے اس دیش سے جدیم ہم کو اپنے مذہب سے محبت اتنی ہی محبت ہم کو اس دیش کے سمبیدھان سے اس دیش کے آن پان سانس دھرمک رہو منع نہیں دھرمکی تعریف ہے آپ کی کتاب موبے بھی ہے آپ کی کتاب میں یہ بات دی گئی دھرمو پرششتہ دھرمکی ویدیتی یسا ماس مگمہا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے ماں باپ دھرمک اممہ آئیشہ دھرمک تھی اممہ آئیشہ چھ سال کی عمر میں نکاح ہوا اور آپ نو سال کی دسویں سال میں آپ کی رخصتی ہوئی تو اممہ آئیشہ بالغہ ہو چکی تھی اور وہ پورے طور پر دھرمک تھی کون؟ اممہ آئیشہ شدیقہ رضی اللہ اور ایسا نہیں کہ آپ نے بیلنس نہیں رکھا شادی کی آپ نے گیارہ شادی کی سب کو انصاف دیا سب کو کوئی مائے کلال گیارہ شادی دس شادی بیواؤں سے نہیں کر سکتا مجھے دکھائے کون ہے ایسا مرد مجاہد جو اتنی شادی کرے اور بیواؤں سے کرے غریب عورت سے کرے بہت زیادہ تیز دماغ والی عورت سے کرے اگر عورت تھوڑی تیز ہو گھر کے اندر آپ جیسے ہی جائیں تو آپ کھری کھوٹی سنانے لگے یا تو آپ اس کا سر پھوڑ دیں گے آپ اپنا سر پھوڑ لیجھے گا لیکن اللہ کے نبیلے اس چیز کو بداع جائے گا حضرت حفظہ حضرت سلمہ خاندانی خاندانی اندر سے پھوڑ فطری چیز تھی میں تو سید میں تو قریشی نسل میں تو حاشمی کھرانے سے میں بھی تعلق رکھتی ہو اللہ کے نبی نے ان نازن لخروں کو برداشت کرتے ہیں ایک موقع پر سوال کیا جاتا ہے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ بہت زیادہ آئیشہ کے قریب دکھتے ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے بتائیں اب نبی ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آئیشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے ہیں تو پھر عدالت مجروح ہو جاتی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں کل دوں گا تم لوگوں کو میں نے کئی جگہ بیان کیا ہے لیکن یہ طریقہ اور ترتیب دیکھئے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اوپر کیچر اچھالتے ہیں انہوں نے کہا کہ کل جب آتا ہوں آپ راتوں کو نو بیویوں کے پاس کے الگ الگ ایک ایک خجور دیتے ہیں ایسے لو یہ خجور لو اور کان میں بول دیتے ہیں I love you so much میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ خجور کسی کو مت بتانا تم کو دے رہا ہوں خجور ایسے نہیں بول دیتے ہیں تم ہی کو دے تم کو دے رہا ہوں خجور اور تم سے بہت محبت کرتا ہوں دلو جان محبت کرتا ہوں یہ لو دوسری بیوی کے پاس کہ I love you so much بول کر کے آکھا یہ ورڈ نہیں بولے ہو لگے لیکن عربی کے اندر جو کلمات ادا کیے گئے ہوں اس کا مطلب یہی تھی کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تم مجھے بہت بہت باری کیونکہ تم میری بیوی ہو شریف کے حیات تیسری بیوی کے پاس گئے ان کو بھی خجور دیا یہی کلمات سب کے پاس گئے صبح بھلا کر بولتے ہیں کہ تم لوگوں نے سوال کیا تھا تم میں سے کسی نہیں کہ میں سب سے زیادہ تو میں سب سے زیادہ محبت بس سے کرتا ہوں جس کو رات میں نے خجور دیا خجور سب سے دیئے سب اندر ہی اندر کیا سوچ رہا تم کیا آئیشہ تو کچھ نہیں لیکن ابھی مجھ سے محبت کا تیران I love you بول گئے خجور دیکھے دیکھیں دنیا کے اندر یاد آلت کوئی ماں کا لال پیدا نہیں کر سکتا سب سب ساری بیویوں کو خوش کر کے ان کے حقوق کو پورا کیے آپ ہے کوئی ماں کا لال جس کی دو بیویاں ہو تین بیویاں ہو وہ نہیں کر سکتا کہیں نہ کہیں کمی بیشے رہتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو نظام مقرر کیا گیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخوبی نبھایا اس درقی کے اوپر خامخہ الزام خامخہ تحمد دھارمک تھی اما آئیشہ اما خدیجت القبرانی دھارمک تھی اور خوش نسمت ہے وہ انسان پوچھو پنڈی ڈیانم سر ستی سیسے وہ بولتے ہیں ماترمان پترمان چاریہوان پرشو ویدہا کہ جس کے ماں دھارمک ہو جس کا باپ دھارمک ہو اس کا بچہ بھی دھارمک ہوتا اور جو اس کے ماں دھارمک ہو وہ بچہ خوش نصیب ہوتا ہے ہماری ماں آئیشہ دھارمک تھی ہم خوش نصیب کہتے ہیں وہ دھارمک اس مانے کرتے کہ اللہ کے طرف سے جو پیغامات آئے اللہ کے نبی کی زمانی وہ لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی عورتوں کا سوال عورتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتے تھے تو اماں آئیشہ کو آگے کرتے تھے کہ آئیشہ ذرا بتاؤ اس سوال کا یہ جواب ہے تو اماں آئیشہ اپنی خواتینی اور اپنی عورت کی زبان میں ان کو سمجھاتے تھے کہ میری بہن اس سوال کا یہ جواب ہے تم کو ایسے ایسے زندگی کے اندر عامال کرنے حسما کے اوپر اعزام لگاتی ہو میڈم شرمہ شرمانی چاہیے یہی نہیں جناب یہ تو ایک موقع تھا تیمم کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ایک موقع پر تو کم سے کم دس کی دس آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری طور پر بتفصیل سور نور پڑی یا پھاروے پھاروے کے اندر واقعی اف علماء کرام زیادہ تفصیل سے آپ کو بتا سکتے ہیں ایک موقع پر امہ آئیشہ سے اوپر تحمت لگی کون تحمت لگایا ایک منافق عبداللہ بن عبی بن سلول منافق کس کو بولتے ہیں آگے سے تو بولتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اندر اندر جڑکا تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اندر اندر اسلام سے مسلمانوں سے اللہ کے نبی سے بغض اور عداوت رکھتے تھے اس نے شروع کی اس نے تحمت لگایا تحمت یہ موقع کب سے ملا موقع آج تو تم تحمت لگا رہی ہو آج تو تم تحمت لگا رہی ہو کوئی چنچا نہیں اللہ خود تم سے نمتے گائش ور تمہاری اس سوال کا جواب دے گا لیکن امہ آئیشہ کی پویترتہ تو اللہ نے ایسا بیان کیا امہ آئیشہ خود بولتی ہے کہ جب مجھ پر تحمت لگے تو میں نے یہ سوچا تو تھا اللہ کے نبی کو خواب میں یا کسی اور طریقے سے الہام کر کے ہماری برعب کا اظہار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ قیامت تک قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری برعب کے لئے فرشتے کو بھیجے گا اور قیامت تک میری برعب کی جو آئیتیں ہوں گی وہ قیامت تک ان کی تلاوت ہوتی رہیں گی واقعہ یہ تھا کہ آپ ایک سفر پر گئے غزوے تقریباً غزوے کسی غزوے میں گئے واپس جب لوٹ رہے تھے تو اممہ آئیشہ ساتھ میں تھی اور اممہ اس وقت اونٹ کے اوپر ایک کجاوہ ہوتا تھا اس کجاوے میں اممہ آئیشہ بیٹی تھی اور کجاوے کو اٹھا کر کبھی اونٹ کے اوپر رکھتے تھے اور کبھی نیچے اتارتے تھے جب جورت پڑھتی تھی ایک موقع پر کہیں پر پڑھاؤ ڈالا تو اممہ آئیشہ خود سے اتر کر آئے تھے پردے کے حکامات نازل ہو چکے تھے تو اممہ آئیشہ فوراً اس کجاوے سے نکل کر قضاء حاجت کے لئے باہر جاتی باہر گئیں وہاں کسی وجہ سے دیر ہو گئیں اب ہار ٹوٹ کر گرا یا ہار بھوننے میں ٹائم لگایا کوئی اور وجہ کسی اور وجہ سے دیر ہو گئیں تو اللہ کے نبی نے اچانک یہ کہا چلو دوسری جگہ پڑھاؤ ڈالیں گے قافلے کو جانے کا حکم دیا تو جو صحابی اس کجاوے کو اٹھاتے تھے چار آدمی اگر کجاوے کو اٹھائیں گے پتی دبلی سی اممہ آئیشہ تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوگا تو انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ اممہ آئیشہ ہے اس میں ان کجاوے کو اونٹ پر رکھ دیا جاتا ہے قافلہ چلا جاتا ہے جب قافلہ چلا گیا اممہ آئیشہ آئی باہر سے تو انہوں نے دیکھا آرہے یہاں تو سوچالے میں گئے سوچ کرنے کے لیے آج بھی کہیں کہیں کچھ علاقوں کے اندر دیکھیں گے کہ عورتیں رات کو لوٹا لے کر یا مرد بھی لوٹا لے کر گاؤں سے باہر جاتے یہ پہلے کا ہی طریقہ بہت پرانا طریقہ ہے لیکن اب تو ٹویلیٹ باتوں وغیرہ سوچالے وغیرہ پڑا دیا گیا اممہ آئیشہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ کجاوہ نہیں پورا قافلہ جا چکا ذہین تھی دماغ سے تو وہ وہیں پر چادر پوڑ کر بیٹ گئی وہیں پر لیٹ گئی لیٹ گئی مطلب بیٹ گئی چونکہ پہلے زمانے میں قافلے کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا جاتا تھا تاکہ کوئی قافلے کا کوئی سامان گرا ہو تو وہ اس کو اٹھائیں گے تو ایک صفان بن معطل وہ ایک صحابی کیا وہ آئے پیچھے سے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کون ہے تو وہ فورا سمجھ گئے کہ یہ اممہ آئیشہ آئی دیکھ کر چکے بچپن میں دیکھ چکے تھے ان کو آیت پردے کے آیت احکامات نازل ہونے سے پہلے بھی دیکھ چکے تو دیکھا انہوں نے زور سے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِعُونَ پوری خبر آپ کو کوئی ملے تو اس کو پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِعُونَ جب یہ پڑھا انہوں نے زور سے اممہ آئیشہ جاگ گئی فوراں کہ کون تو اس کے بعد وہ الگ ہوئے اس اممہ آئیشہ بیٹھ گئی کجاوے میں وہ ایک صحابی جلدی جلدی پہنچ کر قافلے میں جا کر ان کو پھٹا جوڑ دیا کنے 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 اتنے میں انہوں نے لائقوں نے دیکھا عبداللہ بن عبی بن سلول اس باقیے میں اس قافلے میں ایک بہت بڑا طبقہ منافقوں کا تھا انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ عزو باللہ انہوں نے کہا کہ اممہ آئیشہ اور یہ صحابی کے پیچ میں کچھ نہ کچھ ہے دیریس سمتنگ پیشی ان دو بوٹم دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے اور فوراں مدینہ تل منورہ پہنچتے ہیں یہ افوا فیلہ دیا کہ اممہ آئیشہ کا تعلق اممہ آئیشہ نے یہ حرکت کی ہے فلاں صحابی کے ساتھ اممہ آئیشہ گئی سبر سے بیمار پڑ گئی جا کر سو گئی وہ باہر نئے نکلی لیکن پورے شہر مدینہ میں کچھ ہمارے صحابی بھی اس میں شریک ہو گئے کچھ صحابی بھی شریک ہو گئے حضرت حسان اور ایک دو صحابی تھے انہوں نے بھی اس کو آگے بڑھانے میں کام کیا چونکہ چوب ان سے بھی ہو گئی تھی بعد میں ان کیوں ان کو سزا مقرر کی گئی پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ اممہ آئیشہ کا غلط سنبند اممہ آئیشہ نے غلط کام کیا فلاں صحابی کے ساتھ اممہ آئیشہ کو معلوم نہیں تھا ایک دن ایک صحابیہ کے ساتھ جب قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی ہے تو وہ عورت سے پتا چلتا ہے کہ اب اممہ آئیشہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہوتی اممہ آئیشہ فوراں پہنچتی ہے وہاں پر اس دنجا بھی نہیں کرتی فوراں پہنچ کر روتی ہے اللہ کے نبی جب آتے ہیں گھر پہ تو اللہ کے نبی اممہ آئیشہ سے بات نہیں کرتے بلکہ روگردانی کرتے اممہ آئیشہ سمجھ جاتی ہے اممہ آئیشہ اپنے نبی پاک علیہ السلام سے اجازت سے کر اپنے میکے چلے جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے گھر وہاں پر جا کر روتی ہے ابو بکر صدیق کو پتا چلتا ہے ان کی ماں کو پتا چلتا ہے اممہ آئیشہ کی ماں کو پتا چلتا ہے وہ روتی رہتی ہے اس لیے کہ پورا ایسا ایسا افواں پھیلایا گیا تھا جیسے آج کی تاریخ میں ٹی وی ٹی وی نیوز کے ذریعے سے اممہ آئیشہ سے اوپر کی چڑو چھالنے کی پوری کوشش کی گئی وہ ایسا اف سے چودہ سو پچاس سال پہلے کوشش ہوئی تھی میڈم اللہ چاہے دعا بھی اممہ آئیشہ کی اس تذدیق کو اس پویترتہ کو بیان کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج سکتا لیکن کیوں کہ سلسلے نبوت سلسلے وحی منخطے ہو جکا ہے جو کام نبیوں کے ذریعے ہوا کرتا تھا وہ کام اب عبداللہ طالب جیسے طالب علم کرے گا وہ کام اب مولانا نصار جیسے علماء کرام کریں گے وہ کام مولانا سہراب جیسے علماء کریں گے وہ کام مفتی سہراب صاحب جیسے علماء کریں گے ہمارے کابرین کے ذریعے کریں گے اس لیے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا صاحبی نے اللہ کے نبی آپ تو جا رہے ہیں آپ کی وفات ہو جائے گی اس دھرتی کے اوپر نمین جندل جیسے ملعون پیدا ہوگا اور نپر شرمہ جیسے میڈم غلط پیانے کرنے والی پیدا ہوگی کون جواب دے گا جبرائیل تو نہیں آئیں گے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابی میں نہیں آؤں گا میں نبی نہیں آئے گا کوئی فرشتہ نہیں آئے گا لیکن یاد رکھو جو کام میرے تمہیں ہے وہ کام یہ علماء کرام کریں گے آج وہی سیز پرانا ہے میں تمہارے ایک ایک سوال کا جواب دے سکتا ہوں تمہارے ایک ایک غلط سہمی کا تمہارے دماغ سے جو بھوسا بھرا ہوا ہے وہ ختم کر سکتا ہوں انشاءاللہ تبارہ وطالہ ایم ایس سوڈینٹ ایم ایم نوٹ ینگ پرسن ایم ایم نوٹ کمپلیٹ علم دیل ایم ایم نوٹ آئیس آئیس اسلام ایم 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 ایس سوڈینٹ میں کھالبیلہ تمہاری گرنگتوں سے ثابت کروں گا کہ ہم عائشہ بڑی تھی تمہاری گرنگتوں سے ثابت کروں گا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی تھی تمہاری گرنگتوں سے ثابت کروں گا نراشن سمہا پری مسید کہ پوری دنیا کے اندر نام لیا جاتا رہے گا تمہاری گرنگتوں سے ثابت کروں گا کہ آخری نبی اللہ کے مقرب رسول تھے اللہ بوکم ایک اکم ادلہ بوکنکھا دا کم آخری پیغمبر کی مہر لگا دی گئی تھی اپنے کتاب نہیں پڑھوں گا تمہارے کتابوں سے ثابت کروں گا اس لیے کہ علماء وہ ہوتے ہیں جو ہر فیل میں ہر میدان میں ہر باطل کے سامنے اپنے بات رکھتے ہیں اللہ کے نبی کی بشارت ہے ان الولماء ورسک الانبیاء علماء یہ کام کریں گے وہی کی ضرورت نہیں اما آئیشہ آئی میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب پریشان خود اس دھرتی پر کیا ہو کتنی بڑی غلطی ہو گئی ایک تو بدنامی اوپر سے بیوی اوپر سے آخری نبی کفار مشرقین اور منافقین تو اگر مزے لے کر بول لیں چائے کی دکان پر پان کی دکان پر دیکھو اما آئیشہ نے عیسیٰ کر لیا دیکھو محمد الرسول اللہ اخری نبی بولتے ہیں اپنے آپ کو کہاں کوئی آ رہی ہے غیب سے وہی کیا ہوا ایک مہینے تک وہی نہیں اتری ایک مہینے تک معاملے کا حل نہیں ہوا یہاں تک کہ حضرت علی سے جب مشورہ کیا جاتا ہے تو حضرت علی بولتے ہیں اللہ کے نبی عورت کی کیا کمی ہیں چھوڑیے تلاج دیجئے آئیشہ کو ہاتھا دیجئے اللہ تبارک و تعالی تو بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا کسی ایک عورت سے پھر نکاح کم لیجئے جب باتیں چلتی ہیں اس طرح کی تو بہت سارے مشورے آتے ہیں بہت ساری باتیں آتا ہیں حضرت حسان بن ثابت پی صاحب انی میں ایک موقع پر جب ایک غلام باندی امہ آئیشہ کے ساتھ رہتی تھی ان سے پوچھا کہ تم ہی آخری امید کو بریدہ بتاؤ تو کہ امہ آئیشہ کے لئے کوئی ایسی عادت دیکھے تم نے کہ جو قابل شک ہو قابل گرفت ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس ذات کی قسم کھا کر بولتی ہوں جس ذات نے آپ کو پیغمبر اور آخری نبی بنا کر کے بھیجا امہ آئیشہ کے اندر کمی تھی ایک کمی تھی اب اور زیادہ دھرکن بڑھ جاتی کون سے کمی تھی کہ ایک کمی تھی کہ وہ رات کو جب سوتی تھی تو آٹا گوند کر سوتی تھی رات کو آٹا گوند کر سوتی نہیں تھی بلکہ آٹا گوندیں گوندیں سوتی تھی اب بکری آ کر اس آٹے کو کھا لیتی تھی کہ یہ کمی کہ یہ نادانی کمی نہیں یہ کوئی غلطی نہیں یہ نادانی یعنی اتنے نادان تھی امہ آئیشہ ان کو اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ میں آٹا گوند کر کئی رگو مناسب جگہ پہ تاکہ بکری نہ کھائے وہ اتنے نادان تھی کئی مرتبہ ایسا ہو جکا تھا کہ وہ آٹا گوتے گوتے بھی لیت جاتی تھی نادان تھی بکری آ کر اس آٹے کو کھا لیتی کہ اس کے علاوہ کہ اس کے علاوہ میں نہیں جانتی اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو تھوڑی تشفی ہوئی گئے مدینہ المنورہ اس مسجد اقدس میں گئے اور آپ نے سب کو بھلایا بھلا کر کے کہا کہ دیکھو کون کون غلط بیانے کرتا ہے تو انسار کے ایک صحابی کھڑے ہوئے مہاجرین کے بھی ایک سردار کھڑے ہوئے اللہ کا نبی آپ بولو ان کی تلوار سے ہماری تلوار سے ان کی گردنیں اڑا دیں گے یہ نکل شرما اور یہ نمین جندل اگر ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا تو ہمارا ایک بچہ نہیں ہم سو گولیاں کھانے کے لئے تیار ہیں ہم پروٹیسٹ کریں گے یہ ہمارا مول یہ ہمارا فنمائنٹل رائٹ ہے اس لیے کہ آرٹیکل نمبر انیس میں کہا گیا پروٹیکشن آف سرچانڈ رائٹ فریڈم پروٹیکشن آف سرچانڈ رائٹ ریگارڈن ریگارڈن فریڈم آف سپیچ فریڈم آرٹیکل نمبر ون کا آرٹیکل نمبر انیس کا اے آل سٹیزن شیل ہیب در آئی میڈم آل سٹیزن شیل ہیب در آئی بھارت کے ایک ایک ناغری کو ادھیکار ہے کیا کرنے کا تو اسمبل مجھ بیسی بلی این ویداؤ آمز ایک بھی وڈ کا فرق نہیں ہے بھارت کا سنبیدھان پڑھ کر بتا رہا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں بتانا اس میڈم شرمہ کو بتانا اس رانچی کے پریس مالے کو جس نے مدسر کی سر پہ گولیاں ماری ہے بتانا سراغتر پردیش کلال بچکر کو جس نے پروٹسٹ کرنے والے اس جاوید کی گھر کو بلڈوزر سے بلڈوزر سے زمین دوست کر دیا ہے بتانا آپ نے میڈم شرمہ کے گھر پر کون سا بلڈوزر چلایا اس جھگڑے کو کھڑا کرنے والی کون تمہاری میڈم شرمہ جو بے لگا امپے زبان گھوڑی بنی بیٹی اس کے گھر پر بلڈوزر چلنا چاہیے آپ نے نہیں چلایا آپ نے کس کے گھر پر بلڈوزر چلایا وہ جو ایک ایکٹیوزز تھا جو ایک لوگوں کے پریشونی میں کام آتا تھا جاوید کا گھر اس کے گھر میں آپ نے بلڈوزر چلا دیا وہ بھی جاوید کا گھر نے اس کی ماں کا گھر اس کی بیوی کا گھر اس کی بیٹی کہتی لیکن نہیں آپ نے دیکھا اس کی بیٹی بہت پروٹسٹ میں حصہ لیتی پروٹسٹ ہمارا حق ہے تو اسمبل پیس اولی ویداؤد آم سے کیا مطلب ہے اتر پردیش کے جوڑی شریف بتاؤ لال پو جکر سا کیا مطلب ہوتا ہے تو اسمبل پیس اولی ویداؤد آم جمع ہونا احتجاج کرنا بینہ کسی ہتھیار کے یا بھارت کے ایک ایک سب کی سب کا یادکار سب کی یہ چوائز اور سب کی یہ مرضی اب بلڈوزر کہاں گیا آپ کا بل میں گھس گیا اے جو اگنی پت کے نام پر کیسیوں ٹرینیں جلائی جا چکی کہاں بلڈوزر آپ کی بلڈوزر میں آپ لگا دیا گیا یہ نفرت نہیں بن کھروگے یہ نفرت کی نیتہ کری بن نہیں کھروگے تو یادکنا اس نفرت میں تمہاری کرسیاں بھی جل کر راکھ ہو جائیں اس لیے کہ نفرت کی راجمتی زیادہ دن تک نہیں چل چل امہ آئیشہ ستیخہ رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو غلط بیانی کرتا حضرت ساتھ بن عبادہ حضرت ساتھ بن معاذ کھڑے ہوئے دونوں ایک انصار کے سردار اور ایک قبیلِ عوض کے قبیلِ خضرت کے سردار اللہ کے نبی بولیے تو کون ہے جو امہ آئیشہ کے بارے میں غلط بولتا ابھی وہی نہیں آئی ہے صرف یہ کلی رفائی ہوا ہے اس باندی کے کہنے پر کیا امہ آئیشہ کے اندر ایک کمی ہے کیا آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے بکریاں کھا جاتی ہے یہ نادانی ہے وہ کیا اس غلط ہر کرکو کریں گی اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صحابہ اکرام جوش میں آیا کر کہا کہ سر تن سجدہ کر دیں گے اللہ کے نبی اشارہ کر اللہ کے نبی کہا کہ بلکل نہیں اللہ کے نبی تھوڑے مطمئن ہوئے اور مطمئن ہونے کے بعد اب جاتے ہیں اپنے سسرال کو ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد جا کر کہتے ہیں کہ آئیشہ قریب میں جا کر بیٹھے تھے بہت قریب میں اکتم سر کر کے جا کر بیٹھے تھے بلکل قلاؤز بہت قریب میں جا کر بیٹھے تھے امہ آئیشہ بولتی کہ اب سے پہلے کہ اگر کوئی سنکت آ جائے گھرے لو معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں بیوی کے ساتھ قریب میں بیٹھ کر مشورہ کر سکتے ہیں اس کو سجھاؤ دے سکتے ہیں امہ آئیشہ صلی اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ اے آئیشہ کیا بول ہے یہ پورے شہر والے تو امہ آئیشہ یہ بول لی اگر میں بولو تو آپ میرا یقین نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ آئیشہ اگر تم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگو اللہ تمہارے غلطی کو معاف کرے گا تمہارے گناہ کو معاف کرے گا اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا جو شریع اور جو قرآنی جو شریع حکامات تھے وہ آپ نے ان کے طرح اشارہ امہ آئیشہ شاموش نہیں روتی دے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے امہ آئیشہ شقیقہ اٹھ کر چلے جاتی ہے اپنے روم میں جا کر روتی ہے ابو بکر شدیق کبھی اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں کبھی امہ آئیشہ کو دیکھتے ہیں جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے مجرم کو پولیس والا دیکھ کر پہچان جائے گا کہ یہ مجرم یہ جنم کر رہا ہے وہ امہ آئیشہ شکل کو جب دیکھتے ہیں تو ابو بکر شدیق کو تسلیح ہوتی تھی کیوں وہ بلکل مطمئن تھی امہ آئیشہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ مجھے ضرور اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے میری برعات ہوگی اور مجھ پر لگائے تحمد کو اللہ تبارک و تعالی ضرور دور کرے گا کچھ ہی دیر کے بار اللہ کے نبی علیہ السلام اس پھنڈ میں بیٹھے ہیں سر پر پسینے آئے آپ کے ماتھے پر پسینے کے پھون آپ علیہ السلام کے فوراں صحابہ سمجھ گئے کہ وہی کا نزول ہو رہا ہے اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کے نبی اور پریشانی بڑھ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ جس جو افواہ ہے اس کی تصدیق میں آئی ہو یہ وہی یعنی امہ آئیشہ مجرم ہے تو یہ بھی تھرکن بڑی ہی تھی صحابہ اکران کی ابھی تو ناک کر جائے کہ ہم کیسے سر اٹھا کر جیئیں گے ایک طرف خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اگر براد کا اظہار ہے تو پھر کیا کہنے یہ نکر شرما پھر کیا اللہ کے اللہ کے طرف سے بھیجے ہی وہی کی صدادت کے سامنے میں ان ناباک اور نالائک اور ان شرابین ایش ان ایش عزتدار طوائفوں کے بیان پر عزتدار طوائفوں کے بیان سے ہم آئیشہ کی صداقت عدالت مجروح نہیں ہو سکتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پسیلے صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیشہ تم کو مبارک ہو تم نا پاک نہیں ہو تمہاری پفترتہ کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے ہم آئیشہ خوش ہوتی ہے ہم آئیشہ کی ماں بولتی ہے اے آئیشہ اللہ کے نبی کا شکریہ دا کرو ہم آئیشہ بولتی ہے نہیں جانتی میں اللہ کے نبی کو میں اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گی جس اللہ نے میری براد کا اظہار کیا وہاں پر اللہ کے نبی کا انکھار کرنا یہ نازو نعم میں تھا یہ نخرے میں تھا یعنی میں اللہ کے نبی کو نہیں میں تو سب سے پہلے اس اللہ کا اللہ تبارک وطالعہ اس عورت کی غلطی کی نبارن کے لئے اس کی دفاع کے لئے دس دس آیتوں کو نازل فرماتا ہے تم لا خیامت تھا کوشش کرلو امہ آئیشہ کو بدنام کرنے کے لئے دنیا مٹ سکتی ہے دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے امہ آئیشہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے امہ آئیشہ سچ ہے اور ہماری ماں قیامت تک رہے گی تمہاری غلط بیانی سے ان کی پویترتہ میں کوئی آج نہیں آسکتی انشاءاللہ سور نور میں وہ آیتیں سب کے سب جو چال بنا رہے تھے بیٹ کر ٹی وی بیٹ ہاں آئی سٹین وی سٹین وی میڈم شرمہ سب ایمیل سی کیا ایمیل ایمیل ایس کیا ایمپیس کیا اس دیش کے اندر ہر کسی کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے لیکن اگر کوئی دھرم کے نام پر ہنسا کرتا ہے تو اس کو دسکرمنی کی پروہیبیشن کیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہیں کہیں پر لکھا ہوتا پروہیبیٹیٹ کیا دنگ ڈرائی is پروہیبیٹیٹ یعنی شراب پی کر گاری چلانا یہ قابل جرم ہے پروہیبیٹ مطلب ناجائز ہے حرام ہے پرتبند یہی لفظ استعمال ہوا پروہیبیشن آف دسکریمنیشن آن گرانس آف ریلیجن تھرم کے نام پر لوگوں کے بیچ میں بھامنا پیدا کرنا اور دوسرا ریس کاس اورگنائزیشن کے اعتبار سے تم دیوبندی ہو جی تم بریلی ہو جی تم گستاخر اصول ہو اگر کوئی دیوبندی یاد بریلی کے بیچ میں یہ جھگڑا کوئی پیدا کرتا ہے تو بھارت کا سمدھان اس کو پرمیشن نہیں دیتا کاس پروہیبیشن آف دسکریمنیشن آن کاس کاس کمیونیٹی اورگنائزیشن اور آگے کیا کہا سیکس ارپلیس افر سیکس مطلب ارے تم 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 بڑے تمہاری تم ناک چھوٹی اور تم کیسے سیکس سیکس کا مطلب جن جن ایک دوسری جن اگر کوئی مخالفت کرتا ہے مرد مرد کی مخالفت کرتا ہے عورت عورت کی مخالفت کرتا ہے یا کوئی عورت عورت شادی کرتے مرد مرد شادی کرتے جس کو لیس بیئن مولتے ہیں لیس بیئن یہ بھارت کے اندر پرتی بند یورپ کنٹری میں ہیں مرد مرد میں شادی کر لیتے ایک لڑکا دوسرے لڑکی پسند آیا شادی کر لیتے تو ٹائی نوٹ ویتی چہ در وائیس وائی ویت گرل ویت گرل وہ شادی کر لیتے آپ پس تو پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن سیکس پلیس او پر علاقے کے اعتبار سے نہیں تم بیہاری ہو جی تم کو روح نہیں دیں گے کیونکہ تم بیہار سے جیسے کل ہم گئے کرنو لاندرہ پردیش وہاں گئے وہاں کے کچھ لوگ اگر یہ کہیں ارے یہ بیہاری مقرر آگیا اب دل خیر آبادی صاحب کے بارے میں یہ کہیں کوئی کہ دل خیر آبادی صاحب کیوں بیہار میں آتے ہیں پروگرام کرنے کے لئے احتجاج کریں گے پروٹس کریں گے یا بید باو پیدا کریں گے ایسا ماحول بنا دیں گے یا جیسے ہم دل صاحب کے پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے انتظار رہتا بہت سارے لوگوں کو پروگرام میں گئے اس بہت خوبصورت پروگرام منظم پروگرام کہیں کہیں ایسا ہوتا ایسا منظم پروگرام تو وہاں گئے اگر وہاں کے لوگ بولیں گے کہ اور کوئی نہیں ملا تھا بیہار چھو مولو نا کھوٹا کے لے کر آگئے اس بات میں وہاں پر دنگا پیدا کر دیا تو یہ غلط place of birth کا مطلب سمبیدھان پڑھ کر سمجھا رہا میرے ساتھی و میرے دوست میری ایک عادت ہے ہم کسی چیز کو چھپاتے نہیں ہیں بخاری کی روایت ہے اگر کوئی کسی جانکار اور کسی علم کو چھپاتا ہے کسی جانکار کو چھپاتا ہے اللہ رسول کی تمام انسان کی لانت ہوتی میں نہیں چھپاتا ہوں میری عادت چھپانے کی نہیں ہے میری پوری عادت کہیے یا یہ کہیے کہ لا بلوا دیتا ہے میں بولتا ہوں اس لیے تاکہ کوئی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہے place of birth علاقے کے اعتبار سے بھی سنبیدھان کھا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قانون ہی اعتبار سے اس میں پور شرمہ کے ہاتھ میں ہت کڑی لگ بہت سے لوگ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں جن کو فانسی دو فانسی کا پراب دھان نہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ جناب اس کو قتل کرو قتل کا بھی پراب دھان نہیں آپ بھارت میں رہتے ہیں بھارت کے سمدھان سب بڑھ کر کوئی ڈیمان نہیں کر سر سر پراب دھان یہ ہے کہ اس کی گرفتاری ہو اس کو جیل ہو سخت سے سخت قانون بنے سخت سے سخت اس کو سزا دی جائے تا کہ آنے والا کوئی بھی انسان آنے آگ جلاتے گاڑیاں توڑ دیتے نہیں کبھی بھی پروٹیکشن کرنا ہے آپ کی یہ پروٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں احتجاج آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کسی سرکاری پروپرٹی کو ڈیمیج کریں گے یہ آپ کو اس کی پرمیشن بلکل نہیں دی جاتی لیکن ہاں